اللہ سب سے پہلے شکریہ شکریہ سب سے پہلے چیف پنسٹر اسفان دوستار آپ کو اور ہیلتھ پنسٹر پنجاب دکٹر یاسپی آپ کو اس پروجیکٹ کی مبارک بھی دیتا ہوں اکھرالی ترسیم بھی پیش کرتا ہوں مادر ان چائل ہاسپیٹل اس کی خاص طور پر پاکستان کے جو دور دراز علاقے ہیں اس پر بہت ضرورت ہمیشہ تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے ان ملکوں میں سے ہے جہاں سب سے زیادہ خواتین پرگنسی کے وقت جن کی وفات ہوتی ہے اور یہ ہم سب کے لئے ایک بڑی شرمناک چیز ہے کہ وہ ملک جو کہ بنیادی جو ایک جو ایک قوم میں اپنی عورتوں کو اور جب پرگنسی کے وقت ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں اگر دے سکتی یہ بڑی ہمارے لئے شرمناک چیز ہے اور میں ہمیشہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا تو اس کے اوپر میں خاص طور پر زور لگاؤں گا اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ ڈاکٹر یاسفین خود ڈاکٹر ہے اور ان کو اندازہ ہے کہ کتنا کتنا مشکلات کا سامنا کرتا پڑتا دور دراز علاقوں میں عورتوں کو پرگنسی کے وقت اگر کوئی بھی کمپلیکیشن ہو جائے تو اس لیے ہم پانچ مدر اینڈ چائل ہاسپرلز بنا رہے ہیں جو انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گے ایک سال اور دو سال کے بیچ میں تو میں اس پر خاص طور پر آپ کو چیپ رسول صاحب آپ کو بھی اور ڈاکٹر یاسفین آپ کو بھی میں اس لیے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری ایک ہر ایک گورنمنٹ کی پریورٹیز ہوتی ہے وہ کیا وہ جب ان کے پانچ سال پورے ہوں گے تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو ان کے پانچ سال کیسے یاد کریں تو سب سے پہلے ہماری پریورٹی یہ ہے کہ پانچ سال کے بعد جو پاکستان کا کمزور غریب طبقہ اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جو سوبے پیچھے رہ گئے ہیں جو دیکھ ڈیولیپمنٹ نہیں ہوئی اور ساری ڈیولیپمنٹ تھوڑی جگہ پہ ہوئی اور وہاں کے جو لوگ ان کو موقع ہی نہیں ملا پاکستان میں پاکستان کی ترقی میں شریک ہونے کا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پانچ سال کے بعد یہ جو کمزور طبقے اور کمزور علاقے ہیں اگر یہ اگر یہ خوشحال ہو جائیں اگر ان کی زندگیاں بہتر ہو جائیں تو میں سمجھوں ہوں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں مجھے یاد ہے اور یہ میں چیف پنسل صاحب آپ کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری پختون خواہ میں حکومت آئی دوزار تیرہ میں تین سال میں نے بار بار ایک ہی چیز سنی کہ جی کدھر ہے نیا پختون خواہ ہر جگہ ہمیں کہا جائے کہ جی کدھر ہے نیا پختون خواہ اب آپ یہ سوچ لیں کہ اگر ایک ملک پیچھے رہ گیا باقی خطے سے پاکستان پچھلے تیس سال میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تیس سال میں ہم سب سے آگے تھے برے سغیر میں اور ان تیس سالوں کے اندر جب یہ دو خاندانوں نے حکومت کی یہ تو امیر ترین ہو گئے لیکن ملک ہمارا ہندوستان اور بگنہ دیش سے بھی پیچھے چلا گیا میں جب اسی کی دہائی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا اور ہندوستان سے بیچ کھیل کے پاکستان آتا تھا تو پاکستان ایک لگتا تھا کہ میں غریب ملک سے امیر ترین ملک میں آگیا ہوں واپس بدقسمتی سے اس تیس سالوں میں ہم پیچھے رہ گئے اور وہ ملک ایک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہمارے سامنے بنگلہ دیش بنا ہے عیس پاکستان ہمارے سامنے بنگلہ دیش بنا اور وہ سارا وقت ہم سمجھتے تھے کہ جی ویس پاکستان کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے بنگلہ دیش پہ وہ اتنا پیچھے ہیں وہاں سائیکلون آ جاتا ہے وہ مشکلات آ جاتی ہے اور ہمیں سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے پچھلے تیس سالوں میں بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا تو اس لیے ہمارے لیے جو میں چاہوں گا کہ جس طرح میں پختون خواہ میں ہماری جب گورنمنٹ آئی تو ہمیں بار بار کہا گیا کہ جی آپ نے تو وعدہ کیا تھا ایک نیا پختون خواہ بنے گا لیکن پانچ سال کے بعد کیا ہوا دوزار اٹھارہ میں وہی پختون خواہ جو کبھی دوسری دفعہ گورنمنٹ ایک گورنمنٹ کو دوسری دفعہ موقع نہیں دیتا ایک بار ہی دیتا ہے پختون خواہ اور ہماری کوالیشن گورنمنٹ دی دوزار تیرہ میں تو اسی پختون خواہ نے دو تہائی اکثریت سے تحریک انصاف کی حکومت کو ووڈ دی دوزار اٹھارہ میں اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ ایک تھی کہ یونائٹڈ نیشنز یو این ڈی پی یو این ڈی پی نے سروے کی اور دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں جو صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کام ہوئی وہ پختون خواہ تھا سارے پاکستان میں تو لوگوں نے اس لیے ووڈ دی پختون خواہ کے لوگوں نے اس لیے ووڈ دی کہ وہاں لوگوں میں عام لوگوں کی زندگی میں فرق بڑھا ہیلتھ کارٹ پہلی دفعہ پختون خواہ میں ہم لے کے آئے ہم نے جو بھی قدم اٹھائے سکولوں کے حالات بہتر کیے ہم نے پختون خواہ میں ٹورزم کو بڑھایا تو اس سے لوگوں کی جب زندگیہ بہتر ہوئی گورننٹ سسٹم بہتر ہوا تو لوگ ایسے نہیں ووڈ دیتے کہ پہلے ایک کوہنشن گورنمنٹ ہو پھر دو تہائی اکثریت ہو